تمام ویورز کو ٹیم پیگامی سندھ کی طرح سے اسلام علیکم دوستو آج جی کے کی ویڈیو سیریز میں ویڈیو نمبر فائف کے ساتھ آپ کے ساتھ میں لائیو ہوں اور آج کی سیریز میں ہم میجر اسٹیٹس آف تا ورلڈ کے بارے میں پڑھیں گے تو فرسٹ آف آل یہ کوشٹین آرائز ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ہے کیا تو اسٹیٹ is a thin water body that connects two big water masses and separate two land masses تو سب سے پہلا ہے سٹیٹ جو ہے وہ بابل مندیب ہے which connects red sea to the gulf of eden and it separates yemen from dhabuti and eritaria yemen is asia میں ہے اور dhabuti اور eritaria جو ہیں یہ afrika میں ہے تو یہ ان دونوں کو separate کرتا ہے یہ ہے بابل مندیب سٹیٹ آپ کے پکچر میں right side پہ yemen نظر آ رہا ہے اور left side پہ آپ کو dhabuti نظر آ رہا ہے تو نیکسٹ ہے باس اسٹریٹ تو this اسٹریٹ کنیکٹس پیسیفک کوشن and یہ جو ہے australian جو ہے man land اس کا جو area ہے اس کو اپنی next state تسمانیہ سے یہ separate کرتا ہے یہ اس کا picture آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ australian کی victoria street اسٹریٹ ہے اور نیکسٹ جزیرہ تسمانیہ ہے یہ بیچ میں best state آتا ہے تو نیکسٹ ہے ہمارے پاس bearing state یہ جو ہے bearing state basically connect کرتا ہے pacific ocean کو architect ocean کے ساتھ چکچی سی جو ہے یہ bearing سی کو اس کے ساتھ ملاتا ہے جو کہ pacific ocean کا حصہ ہیں اور it separates russia from alaska of usa یہ اس کی picture ہے آپ کے سامنے نظر آ رہی ہوگی تو right side پہ russia ہے اور left side پہ آپ کا state of alaska ہے تو نیکسٹ ہمارا ہے باس فورس state باس فورس state basically connects black sea to the sea of marmara and it separates asian turkey from the european turkey یہ اس کی basically picture ہے جو ترکی کے درمیان ہی ہے basically لیکن یہ کہ اس کے western side پہ european turkey آتا ہے اور western side پہ اس کے picture میں آپ کے نظر آ رہا ہوگا کہ nation turkey آ رہا ہے next ہے ہمارے پاس cook strait basically it connects the pacific ocean and it separates north island from south islands of the new ziland یہ new ziland کے جو northern islands ہیں ان کو ان کے southern islands سے separate کرتا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا map میں یہ willington capital of new ziland ہے تو یہ new ziland کے جزائر کے بیچ میں آ رہا ہے next ہے ڈینمارک strait and it is connecting the atlantic ocean اور it separates iceland from the green land تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے ڈینش سٹریٹ which is separating iceland from the green land next ہے ڈوور سٹریٹ ڈوور سٹریٹ ڈوور سٹریٹ basically connects english channel and north sea اور یہ separate کرتا ہے انگلینڈ کو فرانس سے یہ سٹریٹ آف ڈوور ہے سٹریٹ آف ڈوور اور آپ کو map میں نظر آ رہا ہوگا آپ کے next map میں لندن ہے اور eastern سائٹ پہ آپ کا یہ فرانس کا ایریا آ رہا ہے تو next ہے انگلیس چینل which connects north sea and atlantic ocean and it separates england from the فرانس so this is basically انگلیس چینل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لندن ہے اور اس کے next سائٹ پہ فرانس کا پیریس capital city نظر آ رہا ہو اور یہ بیچ میں جو ہے انگلیس چینل ہوتا ہے next is florida street florida street basically connects gulf of mexico to the atlantic ocean and it separates florida from the cuba تو یہ ہے street of florida اس سائٹ پہ ہوانہ ہے next سائٹ پہ میامی ہے next ہے جبرالٹر یہ دنیا کی بہت اہم گزرگاہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور یہ connect کر رہی ہے atlantic ocean کو mediterranean sea کے ساتھ اور جو countries کو separate کر رہی ہے یہ basically یورپ کو آفریکا سے separate کر رہی ہے اور اسپین جو European country ہے اس کو separate کر رہی ہے موراکو سے یہ ہے جبرالٹر state جبرالٹر آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے northern سائٹ پہ اسپین ہے اور southern سائٹ پہ موراکو کا border نظر آ رہا ہوگا آپ کو next ہے حمز 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 تو this is the state of حمز basically اس کے بھی geographically اور strategically بہت importance ہے کیونکہ یہ آئل کی exporting کے لئے بہت اہم گزرگاہ کاؤنٹ ہوتی ہے اور کافی عرصے سے ایران اور امریکہ اور دوسرے ملک کے درمیان اس پہ issues بھی ہوتے رہے ہیں اور ایران اس کو بند کرنے کی دھمکیاں بھی دیتا رہا ہے تو یہ اس کے northern سائٹ پہ ایران نظر آ رہا ہے اور اس کے southern سائٹ پہ آپ کو راسل خیمہ سٹیٹ آف یو اے اینڈ امان نظر آ رہا ہوگا تو نیکسٹ ہے ہرڈسن سٹیٹ ہرڈسن سٹیٹ بیسیکلی کنیکٹ اٹلانٹک اوشن ٹو دی ہرڈسن بے اور یہ سپریٹ کرتا ہے بفن آئیلینڈ فرام دی کیوبک ان کینیڈا تو اس کی چلیں تصویر کو غور کرتے ہیں یہ دیکھ لیں بیسیکلی ہرڈسن سٹیٹ ہے اور اس کے درمیان آپ کو یہ میں اپنے نظر آ رہا ہوگا نیکسٹ ہے میگیلن سٹیٹ میگیلن سٹیٹ بیسیکلی کنیکٹ سپیسیفک اوشن آشان ترمید آشان 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 سيا سادس نورد آشان ترمید آشان مگیلن يُكتیش آشان آشان ملکا 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 آشان اس کنیکٹنگ ساؤت چائنہ سی ٹو دی انڈیمان سی اور یہ سیپریٹ کرتا ہے مالے پیلنسولا کو انڈونیشن آئیلینڈز سے تو اس کی پکچر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آ رہا ہے ملاکہ اسٹریٹ آپ کو ایسٹرن سائٹ پہ ملائشیا نظار آ رہا ہوگا اور ویسٹرن سائٹ پہ آپ کو نورس سماترہ آئیلینڈ نظار آ رہا ہے انڈونیشیا کا تو یہ انڈون کے بیچ میں ہے آپ کو نظار آ رہا ہے نیکسٹ ہے ہمارا موزمبیق سٹریٹ this is basically connecting the indian ocean and it is separating میڈھ آزکر from the موزمبیق so in the see you can check here موزمبیق چینل اور یہ سٹریٹ یہ ہی پر پیا جاتا ہے next is پالک شریٹ basically this is connecting bay of bengal to the gulf of منار and this is separating india from sری lanka you can see here from the one end here is sری lankan map and from the other end the southern region of india next is next is sundia strait which is connecting indian ocean to the java sea and it separates islands of java from sumatra both the islands are indonesian this this sundia strait جو کہ java اور sumatra کی islands کو آپس میں separate کرتا ہے next is taurus strait which is connecting arafura sea to the coral sea they both lie in pacific quotient and it is separating australia australia from papua new guinea یہ picture آپ دیکھ سکتے hain taurus strait northern side papua new guinea ہے اور southern side اس پہ آپ کو australia کا ایک edge نظر آرہ ہے map میں next ہے tasugaru strait which is basically connecting sea of japan east sea to the pacific quotient and it is separating hon shoo from Hokkaido japan they both are the regions of the japan یہ ان دونوں کو separate کر رہا ہے یہ میپ میں آپ کو نظر آرہ ہوگا sugaru strait next day yukaten strait which is connecting gulf of mexico mexico to the caribbean sea and it is separating mexico from the cuba so we can check it there on the one side there is cuba and on the other side there edge of mexico and and bish we we here we we here yukaten channel and here here center is like you yukaten strait so this was our video